پولیس اہلکار کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا معذرت خواہوں فردوس آشکاوان نے معافی مانگ لی الیکشن کمیشن میں دورانے سمات تھپڑ کھانے والا پولیس اہلکار بھی پیش ہوا فردوس آشکاوان نے کہا تھپڑ مارنے کی وجہات کا بھی جائزہ لیا جائے پولنگ عملے کے خلاف ہماری شکایات بھی سنی جائیں ویڈیو ثبوت موجود ہیں الیکشن نے فردوس آشکاوان کو پندرہ فروری تک تحریری جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا